اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فاد شہباز خان نیب کی جانت سے حمزہ شہباز صاحب کو آج طلب بھی کیا گیا اور وہ وہاں پیس بھی ہوئے اور سولہ کو دوبارہ سے انہوں نے طلب کیا گیا اور ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو کچھ ریلیف بھی ملتا ہے بہت ساری زمانتیں بھی ہوئیں سیباز شیف صاحب زمانت پر باہر ہیں تیبی بنیادوں پر نواز شیف صاحب جو ہیں وہ باہر ہیں حنیف عباسی صاحب کی زمانت ہوئی کمرل اسلام صاحب کی راجہ صاحب جو ہیں ان کی زمانت ہوئی تو بہت سارا جو کڑا وقت تھا وہ انہوں نے لیگل پیٹل جو ہے اسے لڑنے کے بعد بہت سارا ریلیف بھی انہیں ملا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں بہت ساری حلچن نظر آتی ہے پنجاب میں بہت ساری ریزیسنس نظر آتی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیرمن حمزہ صاحب کو نہ بنانے کے فیصلے کے بعد کیونکہ یہ وہ فیصلہ ہے جس پہ نون جو ہے وہ کسی صورت پیچٹنے کو تیار نہیں اور نہ صرف پیچٹنے کو تیار نہیں ہے بلکہ وہ بھرپور اس پر احتجاج بھی کریں گے اور عمران خان صاحب نے کچھ روز پہلے جب لاہور کا دورہ کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ جو میاں میاں شہباز شیف صاحب ہیں ان کو بھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیرمن بنا کر انہوں نے بہت بڑی غلطی کیا تو صورتحال اب کس طرف جائے گی اور نمبر گیم بھی کوئی اتنا زیادہ مارچن نہیں ہے ان سارے معاملات میں اور سب سے بڑا چیلنج صحت کا تعلیم کا آسان روزگار کا آپ لاہور کے سروے پہ نکل جائیں تو آپ حیران پریشان رہ جاتے ہیں کلارا سا پڑا ہوا ہے پورے لاہور میں اور لوگ گلا کرتے ہیں اب تو بقاعدہ کے روزگار کے مسائل انہیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں گربت کے مسائل آپ فٹ پاتوں کا جائزہ لیں تو لا پتہ افراد گھروں سے بھاگے ہوئے افراد ایک تعداد بڑی ہے آپ گھروں میں جو رہتے ہیں جو بڑے اچھے گھروں میں رہتے ہیں وہ جب فٹ پاتوں کا دورہ کرتے ہیں تو فٹ پات بھی آباد ہیں جس طرح گھر آباد ہیں تو پیرلل زندگی جو ہے وہ چل رہی ہے دونوں طرف چل رہی ہے تو یہ بہت سارے چیلنجز ہیں حکومت کے لیے پھر کوئی خاص میکنزم کوئی خاص چیکنڈ بیلنس اتنی بڑی پاپولیشن اتنی بڑی عبادی کو وسائل دینا اور آج سے پانچ سال بعد یہ پاپولیشن جب آج سا ایسا گروہ کرتی جائے گی کس طریقے سے یہ ساری چیزیں منیج ہوں گی کیا پولیسی ہے دسپلن کیسے قائم ہوگا آپ تربیت کیسے کریں گے لوگوں کی آپ لوگوں کو ایڈیوکیٹ کیسے کریں گے آپ لوگوں کو بتا کیسے سکیں گے یہاں تو یہ رویہ ضرور موجود ہے کہ بھائی اس کو کچھ کہنا نہیں یہ بڑے غصے والا ہے گھر میں لیکن یہ رویہ موجود نہیں ہے کہ اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے اور غصہ کم کرنے کیا کیا طریقہ یہ تک نہیں بتایا جاتا یہ تک نہیں سکھایا جاتا تو آٹو پہ معاشرہ چل رہا ہے سارے کا سارا اب جب چیزیں آٹو پہ چل رہی ہیں تو نظام حکومت جو ہے وہ کتنا مینویل ہے کتنا کنٹرول میں ہے کتنا کنٹرول میں رہے گا اپوزیشن ریدم تھوڑا تھوڑا پکڑتی جا رہی ہے کل بھی اس حملی کا جب ازلاس ہوا تو اپوزیشن جو ہے وہ اس کا ریدم اس کی چال ڈھال اس کی گفتگو اس کی گفتار بدل ہی ہوئی تھی ساری تو رنگ آہستہ 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 بدلنا شروع ہو گیا یا شاید یہ کچھ ٹائم کے لیے ہے کتنا پرمنٹ ہے اس پر بھی بات کریں گے یہ وہ سارے موضوعات ہیں جن پر ہم کھوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ بسیکلی چل کے رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ نئی بخاری صاحب کو جب نیب نے ان کی خدمات لے لی ہیں تو نئی بخاری صاحب جب پینامہ پیپرز لڑا کرتے تھے تو بہت سارے لوگ جو ادھر بیٹھے ہوتے تھے بینچ ون میں بڑے خوبصورتی سننونے پینامہ پیپر لڑا اور وہ حصے مزا ان کی اتنی اچھی ہے کہ پیک پہ دلائل دیتے دیتے وہ خوبصورت مزا کی کوئی نہ کوئی بات بھی کر دیا گیا چھٹکلا بھی سنا دیا کر دیا تو بڑی ان کی ایکسپرٹیز ہیں پھر شہباز شیف صاحب کے جو مسائل سپیم کورٹ میں ہیں آہد سیما کے فواد حسن فواد کے آشان اکبال سے متعلق اس پر ان کی ایکسپرٹی حاصل کی گئی ہے اس کی جنہوں نے ناک اوٹ کیا اس حکومت کو بینامہ پیپرز میں اور سٹنگ پرائم نیسٹر کو پانچ سیفر سے گھر بھی جوایا تھا تو بڑے ایک ایکسپرٹ آدمی کی جو ہے وہ پروسیکشن کو مضبوط کر کے اس کا مطلب ہے کہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں اور اپوزیشن جو ہے اس کو ابھی بہت سارا کشت کاٹنا اس کے لیے باقی ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مزر اقبال چودری صاحب ترجمانی کریں گے نون لیگ کی چودری صاحب بہت شکریہ حسن مرزا صاحب پیپلز پارٹی سے کسی طرف کے مطابع نہیں حسن مرزا صاحب بہت شکریہ اور ان کی کال کی تقریر نے بڑوں کے دل جو ہیں دکھائیں ہیں جلائیں ہیں بہت شکریہ حسن صاحب جمشید چیما صاحب ترجمانی کریں گے طریقہ انصاف کی آپ کو بہت شکریہ میں گفتکو کا آغاز جو ہے وہ چیما صاحب سے کرتا ہوں چیما صاحب مجھے بتائیے کیا صورتحال ہے اس وقت کتنے چیلنجز ہیں بے شمار چیلنجز اس میں حکومت کہاں کھڑی ہے کیا کرے گی اور سب سے بڑھ کر آپ اعتصاب کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے لیکن اس کے پیرلل اگر روٹی کپڑا نہیں دیں گے لوگوں کو سہولیات نہیں دیں گے تو یہ اعتصاب کا نعرہ بھی آپ کا پھیکا پڑتا جائے گا ساری چیزیں ادھر کی ادھر دھری کی دھری رہ جائیں گے اگر روٹی نہیں ہو کی پاس کیا کہیں گے چیلنجز کے حوالے سے تو شاید پاکستان میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایکچول اس کی ڈیپس کو سمجھ رہے ہیں کہ چیلنجز ہیں کتنے بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ کی عبادی ایک اشیاری آٹھ پرسند کے ساتھ سے بڑھ رہی ہے جب سینسز ہوا آپ کا کئی سال بعد بارہ چودہ سال پندرہ سال بعد سینسز ہوا ہے اٹھانوے کے بعد ابھی سینسز ہوا ہے میرے گا بیس سال بعد ہوا ہے جی جی تو سینسز ہوا ہے آپ کو سمجھ لگی جی میں صاحب ایک سیکنڈ کنل شہزاد بٹی بھی سابق ڈی جی نیب بڑے اپرائیٹ افسر بہت شکریہ کنل صاحب ویلکم ٹو شو جی جی تو جب سینسز کے بعد پتہ لگا کہ آپ کی عبادی دو شریع ایک پرسند کے ساتھ سے بڑھ رہی ہے جی جی اب ایک سو ترینوے ملین کی بات کرتے تھے نکلی دو سو ساتھ ملین بلکہ ایون اس سے بھی زیادہ کو دو سو گیارہ کے لگ بک اب بائیس کروڑ کے لگ بک وہ ہو گئے پونے بائیس کروڑ کی عبادی اور دو شریع ایک کے ساتھ سے کہ اتنی تھوڑی انکم والے لوگ اور پھر بہت زیادہ ڈس آرگنائز کہ آج بھی مطلب سینسز پر لوگوں کو اعتبار نہیں ہے پھر جو ان کا جس کا ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے ایکانومی کی یا لوگوں کی ڈاکومنٹیشن ڈاکومنٹیشن بہت سا لوگ شناختی کارڈ کے بغیر ہیں بینک اکاؤنٹ بہت تھوڑے لوگوں کا ہے آپ کہہ لیں ان کے جو گھار ہیں وہ اپرووڈ جگہ پر نہیں بنے ہوئے ان اپرووڈ جگہ پر بنے ہوئے ہیں پھر اپنی آٹومیٹکلی ایک بڑھ رہے ہیں جو اربنیزیشن جو ہو رہی ہے وہ بہت ساری آپ کہلیں کہ جسے کہتے ہیں پھر ایکانومی کا جو سائز ہے گری ایکانومی کا وہ بہت بہت بڑا ہے اور ڈاکومنٹیڈ ایکانومی کا بہت کم ہے ہزار روپے تک بھی لوگ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہیں سو چیلنجز تو گربت کے انپڑھ ہونے کے دوسرے آپ پہلے امنومان کے بہت بڑے ہیں پھر ان ساروں سے جو بڑھ کے چیلنجز ہیں اور جو بیسک روٹ کاز ہے وہ ہے کہ جن لوگوں نے ان چیلنجز کو ٹھیک کرنا تھا پولٹیکل الیٹ نے جو یہاں کے اشرافیہ تھی وہ ان کا جو کلچر بنا وہ چوری کا کلچر بن گیا جن لوگوں نے معاشرے کو لے کے چلنا تھا جو بریس تھے جو ہیوز تھے جنہوں نے گائیڈ کرنا تھا وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کہلیں کہ اپنے لالچ میں آکے ایک ایسا کلچر بنا کہ جس میں آپ کہلیں لوٹ لو اس کے بعد لگا دو لگا کے مینجز کر لو اور اس کے بعد آپ کہلیں کہ ایسی فضا کریٹ کرو کہ جنہوں نے جمہوریت اور یہ وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کے نام پہ وہ آج بھی میں سمجھتے شاہد اس وقت پیک پہ ہے اس وقت پیک پہ ہے کہ ایک سیاست اور جرم کا جو نیکسز بنے اس ملک میں وہ آج کی جو پندرہ سو ڈالر ہے جو انڈاکومنٹڈ ہے یا لا لیسنس ہے یا دہشتگردی کے حوالے سے بات کر لیں یا فٹ پاتھوں پر جو لوگوں کے بات کر رہے ہیں ہسپتالوں میں جس طرح ایشو بنا ہوا ہے تو یہ سارا بیسیکلی آپ کہلیں ان لوگوں کا ہے ان لوگوں کا کیا درہ ہے جنہوں نے آج میں نے جب پہلی پر پڑھنا شروع گیا یہ ڈیٹا وغیرہ تو مجھے اس وقت سری لنکا کی انکم ایک سو نوے ڈالر پر کیا پیٹا تھی اور ہماری اس وقت کوئی تین سو نوے ڈالر تھی اور انڈیا کی انکم کو پونے دو سو ڈالر کے لگ بگ تھی ہماری جب تین سو نوے تھی اور آج ہم اگر سری لنکا کو دیکھیں تو آرموست داس ہزار پر پہنچا ہوا ہے چائنہ کی ہم سے کم تھی چائنہ آج کل کوئی گیارہ بارہ ہزار پر پہنچا ہوا ہے سو آپ کہلیں کہ یہاں پہ اتنا پیچھے رہ گئے ہیں ہم اور پھر اسرار اس بات پہ کہ جمہوریت کو یا رشوت کو یا کرپشن کو مینڈٹ جس نے لیا ہوئے اس کو اس کی اجازت ہے جو بندہ الیکٹ ہو کے آ جاتا ہے وہ بھی اس پہ اسرار کر رہا ہے اور جو مقابلے کے امدان پاس کر کے آ جاتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے میند کی ہوئی ہے اور وہ ملدہ آپ کہلیں کہ جسے کہتا ہے آئین آئین کا اسے اپنے حقوق یاد ہے اور فرائز بلکل یاد نہیں ہے اور آئین نے اس کی حدود کیا متعین کی ہیں ان کو ہم بھول گئے ہیں بلکل صحیح حسن مرزا صاحب یہ چیمہ صاحب نے چیلنجز گنوائے ہیں آپ اگری کرتے ہیں حکومت کتنا پاورفل طریقے سے ان چیلنجز کو ایڈریس بھی کر رہی ہے اور آنے والے دنوں میں ان پر کام بھی کرے گی دیکھیں جی چیمہ صاحب چیمہ مہترہ میں پارے گئے ہیں گزارے جیرے جیرے کہ اب یہ حکومت میں اب کیونکہ یہ چیمہ صاحب یہ کیا ساتھ اگر اپنی ناپاک کی ساتھ اگر انہوں نے کرنی نہیں کی اور اگر انہوں نے کر دیا اور حسنہ نے انہوں نے اگزت دے دی ہے تو آپ ان کے سامنے ساری چوم بیٹھی ہے ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ ساتھ کیترہ کر چیہ ہے اور یہ مار دی رہے اور رہو دی رہے مار دی رہے یہ کیا پکھر ہے مار دی رہے دیکھٹر دیکھٹر مردل صاحب رونے کی باری دواب کی ہے بہت دواب کی باری ہے آئیے فکریں آپ پر کہاں سے اتر رہے ہیں کل سے رونے کی باری دواب کی ہے یہ ہماری نہیں ہے ہماری مارنے کی باری ہے جی حسن صاحب یہ روٹے صرف اس چانس میں ہے کہ اگر میں کھوٹ گئے پہلے نہ کھانوں بڑا جس میں ہے صرف اس چانس میں ہے لو بھی رہے ہیں تو کھانس میں ہے اے ویسے بائی دعوے سڑڑا مسئلہ نہیں ہے اچھا حسن صاحب ہی تو مسجد کر رہے ہو حسن صاحب کہہ رہے مسجد کر رہے ہیں آپ اور چلنگیز پورے کر دے گی آپ سمجھتے ہیں موسیقی موسیقی پیچے آئی کی ہے کرپشن اور اس کے نتیجے میں الیٹ کی اور پولیٹیشنز کو بدنام کرنے کی کہ وہ ہی کھا گئے ہیں پولیٹیشنز جو ہیں وہ انہوں نے اس ملک کو بنایا ہے اور پولیٹیشنز جو ہیں اس کو چلا رہے ہیں پولیٹیشنز نے اسے کانسیچوشن دیا ہے پولیٹیشنز نے اسے جتنے بھی بڑے مسائل ہیں بے شک وہ صوبوں میں جو ہیں وہ انتظامی مور ہوں بے شک وہ مالیاتی تقسیم ہو بے شک پانی کے مسائلوں وہ پولیٹیشنز نہیں حل کی ہیں اور جہاں جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈکٹیٹرز نے اس ملک کے معاملہ چلانے کی کوشش کی ہے وہیں پر ہی خرابیاں جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں اور ان خرابیوں کا جو نتیجہ ہم آج تک بھوکت رہے ہیں اور یہ جو ہیں جو ٹارکٹ جو لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے میں حسن مرتضی صاحب سے بالکل متفق ہوں کہ جیسے پولیٹیشنز کو بدنام کر کے اور جو ہیں میڈیاز کو اور میڈیا ہاؤسز کو اور ان سب کو مفلوج کر کے یہ جو ہے کوئی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں نہیں یہ حکومت تو چند ووٹوں کی دوری پہ نہیں وہ اب دیکھیں یہ نئی بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ پریزیڈنشل گورنمنٹ اور سارا کوئی ریپیٹ کے آئین کی کلافر کیا اللہ خیاد کرے گا ہم اتنے دست بے پا نہیں ہیں انشاءاللہ جو ہے ہم ان کے منتقی انجام تک ہوگا کہ یہ جو ہیں پنجاب حکومت کی حد تک آپ نے کل بھی نوٹ کیا ہوگا کہ وہاں پر ان کی صفوں میں انتشار ہے وہاں پر ہمیں کوئی یکجہتی نظر نہیں آتی جی منسٹر صاحب جو ہیں وہ انتہائی غمزدہ اور انجیدہ نظر آتے ہیں کہ جیسے ان کے ہاتھ سے جو ہیں وہ چیزیں نکل گئی ہیں اور ان کی جتنی الیکٹڈ کیابنٹ ہے نہیں ان کے ہاتھ میں تھی کب یعنی جو بھی تھا اور الیکٹڈ کیابنٹ اب تو بڑی آبویس ہو گئی ہیں نا جی یہ چیزیں ہنڈر ڈیز کا اجنڈا ان کا ختم ہو گیا ہے سکس منس ان کے گزر گئے ہیں اب یہ جو کنٹینر پر کھڑے ہو کے باتیں کرتے تھے اس وقت انہیں یہ فیگرز نہیں پتا تھی کہ انہوں نے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے کل کو آ کے کیا یہ چھپی ہوئی تھی چیزیں یہ چیلنجز جو ہمارے ملکیں ہیں کیا ان کی نظروں سے پہشیدہ تھے بالکل نہیں تھے اور اگر تھے تو یہ پھر اس سے بڑے بے وکوف میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہوں گے کیونکہ ابھی یہ جو تماشا لگا ہوا ہے کہ ہر چیز پہ اب یہ ریٹریٹ کرتے جا رہے ہیں اب دیکھیں نا ڈلیوری کی باری جب آئی ہے تو اس پہ چھ مینے ہنڈر ڈیز اب دو سال اب تو ان کے اپنے جو ہیں وہ اکنومک کانسل کے بندے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اب اپنی قسط مان چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو سال تک بھول جائیں کہ کوئی حالات بہتر ہوں گے تو پھر کنٹینر پہ کھڑے کے کیوں کہتے تھے کہ ہم جیسے ہی آئیں گے جو ہے وہ ریمیٹنسز کے دھیر لگ جائیں گے سر ریمیٹنسز کے دھیر لگ جائیں گے اور یہ جو ہے ٹیکس کی کلیکشن جو ہے وہ ہماری کریٹی بلیٹی پہ آئے گی ایکسپیٹریٹ پاکستانی جو ہیں وہ یہاں پر آکے انویسمنٹ کریں گے آپ مجھے بتائیں کہ بلکل نہیں لازم بلکل صحیح بہت شکریہ آپ کا میں آپ سے یہ جانا چاہوں کہ حمزہ صاحب کو آج بھی طلب کیا تھا نیب نے سولہ کو دوبارہ بلائیا بخاری صاحب کی خدمات بھی نہیں ہیں پروسیکوشن تھوڑی تگری کرنے کے لیے میں نے خلق سوچا گیا ہے بڑے عرصے بعد کیا امپیکٹ اس کا آئے گا دیکھئے فہد کے بات ہی ہوتی ہے انویسٹیگیٹر کا کام ہے کہ وہ پھولوں کو کلیکٹ کر کے تو لا کے تو پروسیکوشن کو دے دیتا ہے اس نے اس کو ارینج کرنا اس کا گلدستہ بنانا پروسیکوشن کا کام ہے اور اس کو پریزنٹ کرنا اب اگر پروسیکوشن کہیں فالٹ کر جاتا ہے یا اس کی گریپ نہیں ہوتی کیس کے اوپر تو نقصان پورے کیس کو جاتا ہے اور پھر پوری ریپوٹیشن جو ہے نیب کی وہ بھی تباہ ہو جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے مڑی پرابلم نیب کو فنڈز کی میرا خیالہ اس حساب سے ہوتی ہے کہ آج کل جو وقلہ کی فیسے ہیں جو سپریم کورٹ میں جو ڈیفنس کے وقلہ آتے ہیں آپ ان کو اندازہ کریں کہ وہ کتنے ہیوی لی پیڈ ہوتے ہیں اس لیب تو اتنا سپورٹ کر ہی نہیں سکتی کسی صورت کیونکہ ان کا ہائیس پیڈ جو وقیل ہوگا وہ چار پانچ لاکھ روپے اس کو دے رہے ہوں گے تو وہ بھی میرا خیال ہے ان کا ڈریکٹر فنانس جو ہے وہ چیخیں مار رہا ہوگا کتنے پیسے کیسے دے دیں تو اگر آپ نے نعیم بخاری صاحب کو انگیج کیا ہے تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے لیکن کل کو ابجیکشن بھی آ سکتا ہے کیونکہ نعیم بخاری صاحب کی فیلیشن میرا خیال ہے نیب نے اچھا ٹسین دیا ہے یہ نہیں دیا ہے لیکن وہ پیڈ ایسے دیکھیں ان کی فیلیشن ہے کل کو پھر وہ کہیں گے کہ دیکھیں ان کی فیلیشن ایک پلٹیکل پارٹی سے تھی اور آپ نے ان کو انگیج کر دیا ہے تو یہ ایک ایسا کرنا چاہیے جو جن کو گرپ ہو پٹیکرلی وائٹ کالر کرائم کے اوپر کیونکہ دیکھیں یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے اور جو منی راونڈنگ کے کیسز ہیں اس میں بڑی امچی کیسز ہوتی ہیں بڑی صاحب آپ کوئی مشاورت کی گئی تھی اس حوالے سے چونکہ ایک سرویسمن جتنے ہیں انپورٹ ان سے لیا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے اور آپ تو بڑے مدھرک ہیں چونکہ ایک سرویسمن صاحب کی جانئی سے یا کسی سے آپ سے کچھ مشاورت کبھی اس لیول کے بھی ہم نے فیڈ بیک ان کو یہی دی تھی کہ جو بھی آپ کی پروسیکوشن ہے اس کو سٹرونگ کریں فرسٹ اور سیکنڈ اپنی سپرویئن کو مضبوط کریں کہ جو کیس فائل ہونا ہے جو ریفرنس فائل ہونا ہے اس کو اچھی طرح اس کی نوک پلک کو درست کرنا جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور وہاں سپرویئن کا یعنی سپرویزری سٹاف جو ہے اس کا کردار آتا ہے تو اس کو اور پروسیکوشن کو سٹرونگ کریں اور آپ نے شاید اخباروں میں کچھ استحار بھی پڑے ہوں لیب نے کچھ اپنی جو پروسیکوشن براچ ہے اس کو اور مضبوط بھی کیا ہے اور لوگوں کو بڑھایا بھی ہے بھڑی صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور چیرمن صاحب آئے کمرزمان چوری صاحب کے بعد کا دور اور اس کے بعد سے پروسیکوشن کے معاملات بہت عرصہ پہلے ٹھیک کر لیے جاتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ نیب کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا بیک فوٹ پہ جانا پڑا آپ یہ دیکھیں نا کہ حمزہ والے معاملے میں بھی اس دن میں نے کھوج لگانے کی کوشش کی کہ انہوں نے دیوار کیوں نہ پھلانگی صرف ایک لائن پہ میں نے کام کرنے کی کوشش کی کہ دیوار کیوں نہ پھلانگی تو مجھے یہ پتا چلا کہ انہیں ڈاؤٹ تھا کہ ہم جن گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں وہ کو پکی بنیادے نہیں ہیں اس طرح کے بلنڈرز جب ہوں پھر اداروں پہ آپ کو پتا ہے کتنا حرف اکر بھائی فہد آپ کا میڈیا گراؤنڈ جو بتا رہا ہے میرا خیر ہے پولی پبلک وہ اس گراؤنڈ سے کنونس ہو گئی ہے تو یہ خود ان کا اندر ہارٹ آف ہارٹ میں کنونس نہ ہونا میرا خیر ہے سب سے بڑا جرم ہے کہ اگر یہ خود کنونس نہ ہو تو پھر تو ہاتھیں نہیں ڈالنا چاہیے میں تو سمپل دی بات کرتا ہوں آپ کو ہندر پرسنٹ کنونس اور کنوکشن کے ساتھ جانا چاہیے کہ میں کیس تیار کر رہا ہوں یہ بڑا سٹرونگ ہے اور یہ کنوکشن ہونی چاہیے کہ آپ کنوکٹ بھی کروائیں گے اس کو عدالت سے تو پھر تو آپ کے پاہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں لیکن میرا اپنے ذاتی خیال دیا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک رول ہوتا ہے ہمارے لیگل کنسلٹنٹ کا جو آپ نے سن رہے ہوں گے کمائن انویسٹیگیشن ٹیم اس کے رہوتا کیا ہے کہ ایک انویسٹیگیٹر ہوتا ہے کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے جو کہ بینکنگ ایکسپرٹ ہوتا ہے ساتھ ایک لیگل کنسلٹنٹ بھی لگا ہوتا ہے اب لیگل کنسلٹنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز بتاتا جائے کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں یہ غلط ہے یہ نہیں ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے اب لیگل کنسلٹنٹ آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال رہا ہے کہ نہیں بھائی بھی کیس مضبوط نہیں ہے اور آپ تھوڑا سا ڈواز سے لے جائے ہیں تو وہ شیکی ہو جاتا ہے پوری انویسٹیگیشن ٹیم شیکی ہو جاتا ہے میرے ساتھ رہی ہے آپ کرنل صاحب مجھے آپ سے باتیں کرتے ہوئے ہم اتنے مہب ہو گئے کہ مجھے بھول گیا کہ آپ باری کس کی تھی تو پارٹسپنٹس میں سے ہم کس سے بات کر رہے تھے دیکھیں کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ پروسیکیشن اگر ویک ہوگی تو آپ کچھ بھی نہیں ثابت کر سکتے اور اس میں سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ آپ جب پروسیکیشن پہ خرچ نہیں کرتے اس پہ کوئی فنڈز نہیں دیتے کوئی مسئلہ نہیں حال ہوتا اور آپ کے دور میں سر یہ دیکھ لیں یہ ہو رہا ہے چیما صاحب نہیں نہیں میرے دور میں نہیں ہو رہا یہ نیب نے فنڈز کہاں سے سر لینا ہے سر بسیکل دی کانٹینوٹی ہے ہر ادارے کے پاس فنڈز ہیں ان کی ایک ہسٹری ہے نہیں ہے آپ بھی کے دور میں ان سے پوچھیں تنخواہیں ڈبل کی ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے بڑی صاحب ساتھ ہے ان سے پوچھنا میں سیمپل سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک کانٹینوٹی ہی ہوتی ہے چیزوں کی ادارے ہوتے ہیں اور اگر ایک ادارے کو ہم بہت مضبوط فرض کریں کہ کوئی لاب سائیڈڈ یا ایکسٹرارنری فنڈز دیں تو یہ بھی ایک ابجیکشن ہو سکتا ہے اور وہ بڑا ویلیڈ ابجیکشن ہوگا وہ بھی کہ شاید انہیں کام ہی ہو رہے ہیں کہ تعلیم میں تھوڑا بڑا ہے اور نیب میں زیادہ بڑا ہے یا فلان جگہا تھوڑا بڑا ہے یہاں زیادہ بڑا ہے اور کسی حد تک جنون یہ بات ہو سکتی ہے ہم کوئی بڑا آؤٹ آف دی باکس جا کے یا آؤٹ آف دی وے جا کے کچھ چیزوں کو نہیں کر سکتے نہ کرنا چاہیے یہ جو ادارے جس طرح پرفارم کر رہے ہیں یہ جو ان کی پیس ہے اس پیس میں آپ کہلیں کہ کوئی آپ نے ریولیشن نہیں لانا کوئی ایولیشنری چیزیں ہوتی ہیں جسے کہتے کہ ایمپروو کرنے والی آپ نائی بخاری ایولیشن ہے ایولیشن ہے ایولیشن نہیں ایولیشن نہیں کہ ہم اگر دیکھیں اگر نائی بخاری اگر نائی بخاری کی فیس ہوگی اگر کوئی بندہ بڑی صاحب کوئی ہے اندازہ کیا انہوں نے کیا پی کرے گی نائی بھنکو نہیں ڈیفینیٹلی یہ وکیل اور کیونکہ پیمٹ کرنے والے اور اس کے درمیان ہوتا ہے تو یہ تو کبھی اتنا ریویل نہیں کیا جاتا یہ ایک آپ پس منہ نے سگنیٹر کی یہ بات تو پکی ہے بڑی صاحب یہ بات تو پکی ہے تھوڑے پیسے سے بیننگ نسوس کی ہوگی ادر وائز نہیں یہ میرے بھائی جو بات کر رہے ہیں نائی بھی ایک سرٹن لیمٹ سے جیدہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے گورنمنٹ کے فنڈ سے چلتا ہے تو یہ آن لیمٹیڈ پیسے نہیں دے سکتا کبھی بھی نہیں دے سکتا نہیں بڑی صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانچ لاکھ اگر نہیں بخاری صاحب لیتے ہیں تو وہ تو قومی خدمت کرنے پھر جا رہے یہی کہا رہے ہیں میں نے اس نے یہی کیا پہلے بھی اس نے یہی کیا پانچ لاکھوں میں خدمت کرنے پھر جانے کا ڈار ہے اسی لیے ابجیکشن لگ جانے کا ڈار ہے کہ جی وہ کہیں گے دیکھیں مطلب ادر وائز وہ باقی کیسے میں کتنی فیس لیتے ہیں اور نائب میں کتنی فیس لے رہے ہیں اور نائب نے کیسے افورڈ کر لیا اور پھر ان کی پولٹیکل افیلیشن تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا پوائنٹ جو ہے مشکل میں بھی ڈال سکتا ہے میرا نہیں حیال کہ ایسا ہو سپریم کورٹ پاناما کیسے انہوں نے لڑا تھا اور بڑی نامینال فیل سے لڑا تھا اس میں تو پارٹی بھی تو امران خان صاحب تھے تو وہ ان کے وکیل تھے نائب تو تم ہی دار ہے نا میں کہتا ہوں کہ یہ کام میں کہتا ہوں اس کام کو ادالت پر چھوڑ دیں کہ ادالت اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی وہ ایشو نہیں ہے بیسیک بات ہے کہ اس وقت چیلنجز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ہم اس میں کیا رول پلے کر رہے ہیں سو سر بیسیک بات ہے کہ پہلے میں نے چیلنجز گنایا تھے اب میں بات کر رہا ہوں کہ ہم اس میں رول پلے کیا کر رہے ہیں ہم اس میں نا فاسا بڑی امپارٹن جو بات ہے کہ تین چار کنٹریبوٹر ہیں ایکانومی میں زرادت کی حوالے سے بات کر لیں اس میں انرجی کے حوالے سے بات کریں انڈسٹری کے حوالے سے بات کریں اس ایمی اور آپ کے لے کے یہ جو ٹریڈ ہے یہ سلفز ہے وہاں پہ ہم نے ایکشن لیے ہیں کہ جو روزگار فراہم ہو لوگوں کو اس وقت لوگوں کی زندگیوں میں ڈیفنیٹلی ایک تنگی موجود ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آخری سال جو ہے تھوڑا سا اگر آپ فکر دیکھیں آپ کے پاؤں کام جاتے ہیں ہاتھ کام جاتے ہیں کہ آخری سال میں ایک سو باون ارپے گیس کا لاز ہوا جو کبھی نہیں ہوا اور آخری جو سال تھا گورنمنٹ کا اس میں پائنچ سو ستاون پانچ سو ستاون ارپ کا بجلی ملاس ہوا آپ کا جو آپ کہلیں کہ سرکولر ڈیٹ ہے وہ بڑا پانچ سو ستاون اور چار ایک سو باون اگر دیکھیں تو آلمان کو چھ سو سات سو کے لگ بک سات سو ارپ سے زیادہ لاز آخری سال میں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو پاپولر رکھنے کے لیے کہ جو اگلی گورنمنٹ آئے گی تو وہ اگر ہم آگے تو پانچ سال ہیں موجود ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر کوئی اور آگے تو مصیبت بکتے گا اچھا اب ہم نگر دیکھیں تو ہم ایکانومی کو بہتر مینج کر رہے ہیں ہم سے جو چیز مینج اچھی نہیں ہو رہی مان لینا چاہیے ہم میڈیا اچھا مینج نہیں کر رہے ہیں میڈیا بہت اچھا مینج آؤٹ کر رہے ہیں شورٹ بریک اکلیں گے تو ایکانومی ہم بہتر مینج کر رہے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں شورٹ بریک ہمارے ساتھ پر بریک کے بعد خوش آمدید بریک سے پہلے چیمہ صاحب گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب کیا آپ کو سیاسی کھیل نظر آ رہا ہے اور اپوزیشن کی کوئی سمت ہے کوئی تیعون کیا ہے کیا کرنا ہے کیسے نپڑنا ہے ایک تو وہ ہے جو لیگل بیٹل آپ کی چل رہی ہے لیکن کوئی سیاسی نیرٹیب بھی ہوتا ہے کوئی سیاسی ایجنڈا بھی ہوتا ہے جیسے کہ آپ پیپلز پارٹی اور آپ اب تو اتفاق کرتے ہیں ہر بات سے اور اکٹھے لے کر چلتے ہیں چیزوں کو کریں گے کیا کیا ہوگا اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی تو نہیں سر ملے گی اتفاق نہیں کرتے ہیں یہ ایک جی بیشاں کے ایک بندہ بنا لو کم ٹھیک ہے دونوں نے بلا دیا جو لیگلے دونوں کی ترجمانی ہو جائے گی مشکرگا سپوکسمن رکھنے والے ہیں سر دیکھیں ہر پارٹی کے ہر جماعت کے جو ہے اپنا ایجنڈا ہے اپنا منشور ہے اور پاکستان مسلم ڈیگ نون اور پیپلز پارٹی کے منشور میں واضح فرق ہے اور دونوں جماعتیں عرصہ دراز سے متحارب رہی ہیں لیکن اس وقت جو صورتحال ہے جو قومی جو اس وقت تقاضہ کرتا ہے کہ اس وقت ملک کو بچانے کی جس طرح کہ جب انڈیا نے حملہ کیا تھا تو اس وقت سب نے یکچہتی کا مزارہ کیا تھا اور ایک آواز جو تھا وہ پارلیمنٹ میں بھی اور باہر بھی عوام میں بھی سب نے حکومت کا اپنی افواج کا ساتھ دیا تھا اسی طرح اس وقت جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے کہ ملک جس حمت میں یہ لے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں نوز ڈائیونگ اس وقت ہو رہی ہے پرشید شاہ صاحب کے جوئنٹ سیشن بلایا تھا ہم کی تجویز تھی اور میہ صاحب نے پارلی نوز کیا اور جوئنٹ سیشن بلایا تھا وہ کٹ ہوا سارے کٹے ہوئے ہیں اب یہ دیکھیں نا کہ اس وقت اکانومی اور جو حکومت ہے وہ نوز ڈائیونگ ہے کسی وقت بھی کریش کی طرف جا رہا ہے تو ملک کو ہم اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتے اس وقت جو ہے وہ ساری جو ہیں جماعتیں بلکہ میں تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو جب دیکھتا ہوں پارلیمنٹ میں جس طرح میں کل دیکھ رہا تھا مجھے ان پر ترس آ رہا تھا کہ بیچارے درسانہ شروع ہو گئے آپ کو یہ اچھے دن شروع ہو گئے اپوزیشن کے بیچاروں مددگار بیٹھے ہوئے تھے یہ فیلنگ کا کانفیٹنسی کچھ اور ہے آپ کو حاکم وقت پہ ترس آنا جروع ہو گیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی حالت یہ تھی کہ بیچاروں مددگار بیٹھے ہیں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے اور بلکل بکھرے ہوئے تھے میں تو انہیں کہتا ہوں کہ خدارہ پنجاب امیرے شہر صحیح بے بسوں سے ڈڑتا ہے وہ سنگ پوش میرے آئینوں سے ڈڑتا ہے لیکن تُسی اس کا سٹڑو تُسی ڈکس کا دا کانفیڈنس دیکھو میں یہی تو حیران ہو رہا کہ آئی تو اپنی کھینے نہیں حسن مرزا صاحب میں ذرا بپالغار آئی سے کاری لے رہا آجی تو تلال مرزا صاحب حسن صاحب یہ ڈیفرنٹ طرح کا اپوزیشن کا اعتماد نظر آیا ہے وہ کہتی ہے مجھے حکومت پر ترس آنا شروع ہو گیا ہے سر اس میں کوئی شرک نہیں ہے ہمجھے ترس آنا شروع ہو گیا ہے ہماری گا ایک ہی بنا کرو جی جی حسن صاحب وہ کہتے ہیں کہ بندہ ایک بلایا کریں دون میں سے پیپس پارٹی میں سے تو مشرکل سپورٹسمن رکھ لیں غل دیکھ ہی کرنی ہے نا حسن صاحب کی مرخل اس وقت جی جگہ شور میں پسے ہوئے ہیں ان کی آواز تکھنے ہیں جی میں بلکل یہ اس میں بلکل مبال غار آئی نہیں کر رہا بلکل نہیں کر رہا اور کل میری جو ان کے دیکھ کے جو میری ہو رہا تھا کہ ان کو اب جرت کرنی چاہیے پی ٹی آئی میں کوئی ایسا ہے جس پر آپ کو ترس نہ آیا جی نہیں نہیں میں چاہتا ہوں کہ جو بیک بینچز پر سارے جو ان کے جو سمجھدار لوگ ہیں الیکٹڈ لوگ کیونکہ وہ تو بچارے مغلوب ہو گئے ہیں نون الیکٹڈ کے آتوں اس وقت یہ حالت ہے کہ چیم ریسٹر صاحب ان کو چلا رہے ہیں ایک نون الیکٹڈ سینٹر سے آئے ہوئے اور باقی عمران خواہ آکے کیپنین بیٹنگز لے رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں آکے کہ آپ نے جو ہے وہ پبلک کاؤنٹس کمیٹی کا چیر مین حمزہ شہباز کو نہیں بتانا اس سے زیادہ انٹر فرنس سبائی معاملات میں کیا ہو سکتی ہے اس وقت بی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ ان بلوک ہمارے ساتھ مل جائیں جو ان کے سنسیبل لوگ ہیں اور وہ پنجاب کو ریسکیو کروائیں خدارہ ریسکیو کروائیں اور ملک کو اور پنجاب کو سپیشلی پنجاب 60% آف دا ایکانومی ہے پاکستان کی in every respect اس کو جو ہے جب تک وہ فعل نہیں ہوگا اس میں لوگوں کا کوئی ڈیریکشن نہیں ہوگی ہم کس طرح یہ سارا وطن چلائیں گے تو پی ٹی آئی کے بھی جو لوگ ہیں جو اس وقت جو مایوسی کا شکار ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہاں پر آوازیں آتی ہیں اندر سے ہمیں ہمارے ساتھ بیٹے ہوتے ہیں وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح یہ حسن صاحب ریسپونڈ لے لو حسن صاحب یہ confidence کی ایک different type ہے جس میں آپ کو حاکم وقت پہ ترس آنا شروع ہو جائے سر نہیں دیکھیں جی وہ آگے بھی آپ نے مزاگ میں ڈال دی یہ حقیقت بات ہے کہ واقعی طرح نہیں مزاگ میں نے ڈال دی چیما صاحب حسنا شروع کر دیتے ہیں مزاگ میں کوئی نہیں ڈال رہا سیما صاحب آپ کی باتوں پر حسنا شروع کر دیتے ہیں سیما صاحب کو سیما صاحب کو اندر کس طرح دال کا پتہ ہے دیکھ رہے ہیں یہ وزیر اللہ آٹھ مہینے سے عبت میں جہاں میں ہے اور سہولت کار جو ہے اور جو بیرونی مردگاہ جو سہولت کار اور جو میز بہان کے وہ گھومت کر اور دل ساتھ نہیں میرا خیال ان کا سیگنلز کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے مجھ کو پوچھ لیں جی چیما صاحب چیما صاحب مجھے بتائیے کہ یہ حاق میں وقت پہ اپوزیشن کو ترس آنا شروع ہو گیا ہے آپ دریں ان سے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن سے ڈرنے چاہیے یا ان کو بڑا کروز رکھنا چاہیے ان کا فیڈبیک لینا چاہیے کام کرنا چاہیے دیکھیں بیسیکلی اپوزیشن کا ایک ایشو ایک 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 estimates ایک ایک ایشو fazendo ایک 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 ایشو بن گیا حمزہ صاحب کے یا سلمان شہباز صاحب یا آپ کمیں یا آپ کے لنے کیا نام اس کا عمران یوسف علی عمران کے جو نکلے اور جب سامنے سامنے نظر آتا ہے کہ کسی نے اٹھتالی چکر لگائے ہیں کسی نے چھتالی چکر لگائے ہیں کسی نے پچاس چکر لگائے ہیں اور جیس طرح اندر دکانے اور سوالتکار گورنمنٹ ہود بنی ہوئی تھی تو آپ کہنے اسی طرح بلاول کا جو فالودہ اور یہ بغیرہ جو کچھ چلتا تھا یہاں پہ تھوڑا اور وہ چل گیا تو یہ سب سے بڑا ایشو بن گئے جیسے پاکستان کہتے ہیں اس کا مطلب شاید جاتی عمرہ ہے یا ایس بلاک مرڈل ٹاؤن ہے یا حمزہ صاحب کے جو چھے ساتھ گا رہے ہیں ان کا ہے انہوں نے پورے پاکستان شمج اس کو لیا ہے کہ پاکستان نوز ڈائیو ہو رہا ہے اور ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں ہم میں سمجھتا ہوں شاید ان کو بڑی جلدی ہے کہ جو بھی یہاں پہ آساسے ہیں نوز ڈائیو شاید یہی جامی رہے ہیں کہ جتنا لوٹا ہے باقی بچا کچھ نہیں ہے لہذا جو کچھ ہے یہاں سے جلدی جلدی لے جائیں اور پھیرے اتنے زیادہ لگائیں گئے ہیں تیزی سے اور اتنے زیادہ بندوں سے لگائے گئے ہیں ملو تیس بندے تیس میں اٹھارہ پکڑے گئے اب اٹھارہ بندے پکڑ گئے اس کے بعد بھی ڈاکٹر آف کا جو کانفیڈنس ہے اس کو دیکھ کے پھر انہوں نے بڑی ٹھیک بات کیا انہوں نے کہا میں اس میں مبالگہ امیزی نہیں کر رہا مبالگہ تو ہوتا ہے کوئی بات ہو تو اس کے اوپر کرنا انہوں نے بلکلی بیسلس بات کر دی کہ جی وہ آپوزیشن بڑی سہمی گورنمنٹ بڑی سہمی ہوئی ہے بڑا سہرہ ان کو اور وہ این بلاک ان کے ساتھ مل جائیں مطلب ماشاءاللہ کیا کانفیڈنس ہے اور کیا حرکتیں ہیں کیا حرکتیں ہیں اور کیا کانفیڈنس ہے اس ملک کے ساتھ کرنا کہا چاہتے ہیں آپ لوگ کہ مطلب یہ جو بلاول نے جو کچھ کیا یا اس کے ابو نے جو کچھ کیا پھر یہ ڈاکٹر صاحب کے لیٹرشپ جو ہے مطلب شہباز صاحب کہتے تھے ایک دیلے کی کرپشن بھئی اب ایک دیلے کی کرپشن اگر نہیں کی تو آپ کے بیٹے کیوں مفرور ہوگے اس ملک سے فرار کیوں ہونا چاہتے ہیں اس ملک سے پھر آپ 23 بندے کیوں پکڑے گئے 23 بندے پھیرے کیوں لگاتے تھے جو ایسٹس آپ کے سامنے آرہے ہیں وہ کیا ہیں کہاں سے آئے ہیں آپ کے پاس کہاں ہے مینی ٹریل کو آپ نے جو بزنس کیا ہے رمضان شگر مل ہے آپ کا انہار ہے باقی جو بزنسز ہیں آپ کی فیڈ مل ہے اس کا کوئی ٹیکس بھی دیا ہوگا اس نے اس کی کوئی ٹرانزیکشن بھی ہوگی اس میں کوئی پرافٹ بھی ہوا ہوگا اور اس کا اور آپ کے ایسٹس کا کیا کیا میل جل کیا ہے آپ کے لئے کہاں جا کے وہ کوئی انسائٹ کرتے ہیں کہاں مطلب ان میں کوئی گیپس نہیں ہیں سو یہ بتانا ضروری تھا لیکن وہ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں کیا نام اسدارتی نظام سے کشاروی ترمیم سے سندھ کے حقوق سے پنجاب کے حقوق سے مجھے حضرت حطرے سے پلائی محلوق سے سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فرضی باتیں ہیں یہ فرضی باتیں نہ کریں یہ آپ کر لیں جو نفی اوارڈ ہے اس سے بات کریں یہ سمپل اس وقت ایک نکتے پہ رک گیا کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں ہماری کرپشن کو چھوڑ دیں یہ کام چھوڑ دیں باقی ہم اور آپ بڑے اچھے ہیں آپ بڑے وینری ہوں گے آپ بڑے اچھے ہیں آپ کے حطرہ نہیں ہے سو ان کو اس وقت ایک نکتے پہ آکے بات رک گئی ہے ہمیں تو پرفارم کرنا چاہیے بات انکہ ٹھیک ہے ہمیں پرفارم کرنا چاہیے کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا بلکل چاہیے ہم سارے بھی پکڑ لیں جو اور خود پرفارم نہ کریں تو بات نہیں بنے گی لیکن ان کو تیسے سوڑ دیں آپ بات کیجئے آپ کوئی بہتر ہوئی ہے بہترین آواز ہے بہترین آواز ہے بولیے بولیے فرمائیے دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ چیما صاحب جس فلوئنٹ طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں نا بڑی انس کانفرکس کے ساتھ یہ درسل ان کے اندر کی بات ہے یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ پریشان ہے کہ اپوزیشن سے تو کچھ نکل نہیں رہا ہم انہیں نیب میں بھی دھکے ہیں ہم انہیں عدالتوں میں بھی گسیڈ رہے ہیں ہر روز عدالتوں سے انہیں ریلیش مل رہے ہیں اور وہ تو چھوٹتے نظر آ رہے ہیں اور ہمارا جو ہے باجی علیمہ کا کیس ہے فورن فنڈنگ کا کیس ہے ہمارا ہیلی کافٹر کا کیس ہے آپ دیکھیں اگر آج ان پہ کوئی انکوائریز ہیں تو کل انہوں نے بھی کوئی کیسز بننے ہیں ان کے بھی ریفرنسز بننے ہیں وہ دیکھ اپنا رہے ہیں نام وہ لے جا رہے ہیں جی کہ اپوزیشن کی فلان جی فلان کی لیڈرسٹیپ فلان کی چوٹ اپنے جی چھتے پیرو تو آج دے گھر لڑیا جاندہ ہے تو انہوں نے نظر نہیں آ رہیا اور میں نے خطرہ مرھ دیا کہ انہوں نے ایک دن آنے نے اپنی جلی موڈے تے رکھنی ہے تو میں نے ابھی خوشتہ کی جانا ہے وہ ہمارا ملک ہے بابا ہاتھ میں بنائیا ہے حسن سان ہمارے پاس جانے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے سر ہمارے تو شریعتی کسی ملکی نہیں ہے ہمارے گاری نہیں ہے کسی جگہ ہمارے پاس جانے کی جگہ نہیں ہے جس نے جانا ہی جگہ کسی جگہ WOW جس نے جگہ بنائیے آپ سے جانا ہے میں نے تو نہیں جانا میری تو جگہ نہیں میری تو ایک مرلا دمیانی سب سے بائی مصاب تُساں تے میں جانا کیوں ہے اللہ خیری صلی اللہ ساٹھے کو نہیں تیری ٹکر جید ہے وہ وہاں سے چو جانا ہے کال تے ہو رہی علیمہ تے امران خان دی کال ہو رہی ہے جنگیر پرین دی کچھ ہی بیٹے ہیں ہی 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 بڑی جاند ہو تُس ہی تے میرے جانے ہو تو آپ کو اتنی فکر کیوں ہے ہمارے بندوں کی ہمیں ہونی صحیح ہے آپ کیوں فکر کرتے ہیں میں کہتا ہوں جو بھی کرپٹر کی نہیں حسن صاحب حسن صاحب بڑے سیریس لوڈ پی بات پوری کرنے دے بات پوری کرنے دے میں نے کتل فکر نہیں ہے تو آٹے بندیاں دی سانو اس ملک دے فکر ہے ملک سی تلانے ملک پہ ساڑیاں قربانیاں نے ایس ملک نو اسی تلانے تُس ہی نو اس جنن میں پا کے جا رہے ہو جنو چلا رہے ہو جنو چلا رہے ہوگی کنجائش ہی نہیں دینی اکانومی ساڑی کنیپس کرنے نو آئی پہ ہی ہے ورڈ بینک تے آئی ایم اف سانو اپنیاں شرائط پہ کردہ دے رہا ہوتیار نہیں ہے وہاں نے ساڑیاں اپنیاں شرائط ہونڈ گیاں ججلی گیس اتنی مہنکی ہو گئی ہے آج ساٹھ ہزار دا بل آیا میرے گھر دا ملوں پہ دینریوں کس طرح دے رہے بچے آنیاں فیسہ آئی ہوئی ہمیں بین بھی انجائش نہیں ہے سر اے ساریاں تیزہ جیڑیاں میں اے تُسی ہو سالک چھڑ کے جا رہے ہو جنو چلا رہے کابل ہی نہیں رہے ہیں سر اُسی چھڑ کے نہیں جا رہے سر اُسی تن اندر دے رہے ہیں سر تُسی نہیں لے رہے ہیں تُسی کم پریشان ہو رہے ہو تُسی صرف اُسی صرف دے رہے ہیں تُسی آنیاں چھڑ کے نہیں جا رہے ہیں تو آج دا بھائی جی آج پاکستان کا ٹریکسی سے دے رہے ہو غیر منتخب لوگ چلا رہے ہیں شباز گل نے ٹی ٹی رہا دیتا گیا ہے وزیرہ نے اُپے وہ وزیرہ نے بھی چیک کرے گا تو آج دے اپنے وزیر سمیہ اللہ دا دیان کی کہ ساڑنوں اے غیر منتخب لوگ دے رہے ہیں ساڑنے غلاب سازش کر رہے ہیں اے دفتہ پہلے تھا بھیان ہے سر تُسی بڑا بُرے حالات ہے جیسے غلق لوگ پر چاہ دیتا ہے خدا رہا اندھے پر طرف کرو اے اپنے فلس میں چھڑو تو آج دے کوئی ٹیم نہیں تو آج دے کوئی ہونگ وز نہیں تو آج دے کوئی شاہ نہیں ہے اور اے غلق نہیں دے چلنا تو آج دے کوئو تو آج دے وز بھی گانے نہیں ہے اور بول لو جی 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 مزہ وہ کہہ رہے ہیں جوڑن صاحب کو ایک منت جی سر میں یہ کہوں گا کہ چیمہ صاحب کو جو ان کے کیپٹن صاحب جو انسٹرکشنز دے گئے ہیں نا یہ جو لاسٹ کیپٹن بیٹنگ میں آئے تھے انہوں نے کہا کہ باقی گلہ چھڑو تو تُسی سپیشلی صرف شریف خاندان اور اپوزیشن کے چور چور کہنے پر زور دیں انہوں نے کہا ہے بقاعدہ یہاں پر اپنی کیپٹن بیٹنگ میں کہ آپ ان کی اجاگر کریں ان کی وہ باتیں جو ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہیں دیکھیں آپ نے ایک نوٹس دیا کسی شخص کو آپ نوٹس دیتے ہیں لیٹ ہم انڈر گو دا انویسٹیگیشن آپ اس کو پبلک نہ کریں اس کو آپ میڈیا پر ڈسکس نہ کریں جیسے چیمہ صاحب کر رہے تھے کہ وہ ساتھ سے وہ پھیرے وہ منی بھئی یہاں پر جو ہیں وہ منی چینجز موجود ہیں آج سے موجود نہیں ہیں پاکستان کے قانون کے مطابق موجود ہیں یہاں سے پیسے جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں پیسے واپس بھی ریمیٹنسز آتی ہیں یہ کوئی لیگل کام نہیں ہے اب ان لوگوں کو پکڑ کے ان کے اندر سے جو پیسے ہیں ان کو آپ یہ باور کرائیں let the agencies investigate let the NAB جو بھی ادارے ہیں FIA ہے جو بھی آپ کے ادارے ہیں ان کو investigate کرنے don't make it public اور یہاں پر آپ point scoring نہ کریں till the point is proved آپ دیکھیں نیتن جاہو پرائم نیسٹر تھے اسرائیل کے پچھلے پانچ سال وہ under investigation رہے ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے جو ہے وہ سارا proof the ultimately he was found innocent اور ان کو clear کی election جیتا وہ آگے ہیں ان کو اس طرح میڈیا پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اس طرح خراب نہیں کیا گیا آپ اپنے لیڈران کو جیسے بھی ہیں ہمارے ہیں ہمارے ملک سے ہیں یہ سارے عوام میں سے جس طرح کی عوام ہیں ویسے ہی لیڈرز ہیں آپ ان کو ridicule نہ کریں for god's sake یہ صرف وہ ذمہ دار نہیں ہیں آپ کی بروکریسی ہے آپ کے جو اداریں ہیں آپ کہتے ہیں جی نیب کا ابھی انصداد یہ جو منشیات والوں نے جو حمزہ یہ جو case تھا ان کا حنیف عباسی صاحب کا اب اس میں کیا نکلا آپ دیکھیں نا آپ ان کی دیکھیں نیب کو چھوڑ دیں انہوں نے ایک case بنایا ہمارے election سے پہلے حنیف عباسی صاحب کو جس طرح گرفتار کیا گیا ہم نے election جس طرح لڑایا آپ کو پتا ہے کہ روز ہم جب صبح اٹھتے تھے پتا چلتا تھا ہمارا ایک لیڈر گرفتار ہو گیا آج اس پہ چھاپا پڑ گیا سارے innocent ثابت ہو رہے ہیں آپ دیکھیں جو آپ کے تھے نیچوری نصار کے گینز کیا نام تھا ان کا انجینئر وہ بچاروں کو کمر السلام کو پکڑ کے لے گئے ان کے بچے ان کی جو تھے وہ چلا رہے تھے تو ان حالات میں ہمیں election لڑوایا گیا خدارہ چیمت صاحب میں آپ سے کہوں گا کہ اس طرح کے معاملات کو آپ چھوڑ دیں آپ اپنے کیپٹن کو بھی سجھ جائیں بلکل صحیح شورٹ بریک بریک کے بعد چیمت صاحب سے ان کا پانٹ آویو جانتے ہیں شورٹ بریک بریک کے بعد دو خوش آمدید چیمت صاحب حسن صاحب کی گفتگو بھی تفصیلی تھی بڑی ڈاکٹر صاحب نے بھی تفصیلی روشنی ڈالی اپوزیشن کو آپ کو سمجھ آگئی کہ اپوزیشن اس وقت کہاں کھڑی ہے اور یہ دیکھیں ابھی سات مہینے گزرے ہیں تو یہ اپوزیشن فرنٹ فوٹ پہ آ کے آپ کو جو ہے وہ چھکے بار رہی ہے یورکرز پہ بھی نہیں وہ ٹائم ہی ہے چھکے بارنے کا کہ رسک اس وقت سب سے بڑا ہے جب سب سے رسک ہے اور دیوار کے ساتھ لگیا پھر ہی چھکے بار رہی ہے جی بتائی اپارٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہم پہلا کیس بنا رہے ہیں پہلا ریفرنس بنا رہے ہیں ہماری گورنمنٹ پہلا ریفرنس بنا رہی ہے جو حامزہ صاحب کی یہ جب منی نانٹرین کا کیس آیا ہے اس سے پہلے جتنے بھی کیس JB یہ پہلا میں نوٹ کر لیں یہ پہلا کیس ہے اس سے پہلے جتنے بھی کیس ranks ہیں یہ ان کی اپنی گورنمنٹ کے دوران بنے ہیں یہ پیپلز پارٹی نے بنائے ہیں اور پیپلز پارٹی میں جتنے بھی ریفرنسز ہیں وہ نون لیگ نے بنائے ہیں اس حفظہ کی کیس میں کمپلینٹ گورنمنٹ ہے نہیں گورنمنٹ نہیں بسیقلی یہ انکواری ہمارے دور میں ہوئی ہے یہ انکواری ہمارے دور میں شروع ہوئی ہے تو نیے بھی کر رہا ہے نا نیے بھی کر رہا ہے نا نیے بھی کر رہا ہے نا ہمارے دور میں کہہ لیں نا ہمارے دور میں کہہ لیں ہمارے دور میں ہو رہی ہے سو بسیقلی اس میں اگر کوئی ثبوت کچھا ہوا تو ہمیں ضرور بتانا ضرور بتانا یہ سارا کوئی بڑا بڑا پکا ہے اور بڑی ماشاءاللہ بڑا بڑی عبیس ہے نیٹورک سارا سامنے آگیا ہے لہٰذا آج جو اتنی چیزیں نکر رہی ہیں اس لیے ہو رہی ہیں نکر رہی ہیں سو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں سب سے بڑی عزت کسی بھی انسان کی زیادہ پیسے سے نہیں ہوتی اس کی کوئی زیادہ طاقت سے نہیں ہوتی کوئی یا کوئی بیوروکریٹ یا کسی کی نہیں ہے سب سے زیادہ عزت ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں اپنی قسمت آپ کے ساتھ بان دیں اپنے بچوں کا اپنی نسلوں کا مستبل آپ کو سوم دیں اور جن لوگوں کو یہ امانت دی جاتی ہے ان کا یہ کام نہیں ہے کہ اس میں پیسے کھا جائیں ان کی قسمت جس ملک میں ایک سٹھ فیزہ لوگ غریب ہیں ان کے پیسے آپ کھا جائیں یہ ان کا کام نہیں ہے لہٰذا یہاں پہ بیٹرے کیا گیا ہے عوام کو بیٹرے کیا گیا ہے ہم اپنے آپ کو عزت مانگتے رہے ہیں امان کے عزت نہیں ملتی عزت ارم کی جاتی ہے میں تو عزت لوگوں نے دے دی جو ووٹ دے دیا تھے اس سے زیادہ عزت اور کیا دے سکتے تھے دو دو بار دے دیا چار شہر بار سات سات بار دے دیا سات بار بھی جب ساتی بار بھی ووٹ دیا تو ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ سو میں کہتا ہوں کہ مجھے مجھے خوشی زیادہ ہوگی کہ حمزہ صرف رہو ہوں نوازشریف صرف رہو ہوں شہباز شریف صرف رہو ہوں لیکن اگر اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ان کو سزا دے دے اور میں پھر انہیں قائد عوام کہوں یا قائد ملت کہوں یا قائد یہ تو یہ بڑی جیزی بات ہے لوگ مجھے میرا مزاق اڑائیں گے لوگ میرا ٹھٹھا اڑائیں گے اور مجھے سیاستدان نہیں کہیں گے مجھے پھر یہ شامدی اور لائک دس اور ملہ جیسے کوئی پپٹ ہوتا ہے تو میں پپٹ اس ملک کا نہیں بننا چاہتا اگر عمران حدان حاستہ میرے کسی بھی ریڈر کو عدالت سزا دے دے تو میں یہاں کھڑے ہو کے مضب آپ کہلیں کہ میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا میں اس کے لئے عزت نہیں مانگوں گا میں حسن صاحب سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی بندے کو عدالت نے سزا دے دی ہے اگر اس کے سامنے کیسز آئے ہیں تو آپ اس کے لئے یہاں بیٹھ کے عوام سے عزت نہ مانگیں عوام نے دی تھی اس نے بیٹرے کیا اور اس کو سزا مل گئی جتنا آج تک آپ کے لئے نیب کے کیسز فیل ہوئے ہیں ریفرنسز 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 ہوئے ہیں پھر ان میں بری ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے پر بنائے تھے ہمیں آپ کون سی بات دے رہے ہیں کون سی آپ ہمیں گائی کر رہے ہیں حسن صاحب حسن صاحب کی گفت کو سنی آپ نے ریسپونڈ کیجئے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ پہلا کیس بنائے اس میں کوئی کچھا ثبوت ہوگا تو ہمیں بتائیے گا فارد بھائی گزارش یہ ہے کہ میں ایک تیز کلیر کر دوں کہ پیپلز پارٹی نے آج تک کوئی کیس کسی جماعت پر نہیں رہا اور جہاں تک کیمہ صاحب کا تعلق ہے کیمہ صاحب کی جماعت میں کیس بنائے ہیں چوتھی حکومت ہے کیمہ صاحب کی اس سے پہلے مشرق روپ میں کیمہ صاحب موجود تھے اس سے پہلے جرنل جہولہ کے روپ میں موجود تھے اس سے پہلے جرنل عیوب اور یا یا کے روپ میں موجود تھے کیسے کہہ رہے ہیں کیمہ صاحب کہ ہم نے کیس نہیں بنائے سر وہ عیوب کیا آپ کے ڈیڈی تھے ہمارے تو نہیں تھے نا جی وہ کسی کے ڈیڈی تھے پھر جا کسی اور کا ڈیڈی تھا ہمارا تو کوئی بھی نتہین میں سے نہ کچھ اچھا سی نہ ماما سی نہ ڈیڈی سی سو 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 یہ چھوٹا تاریخ کو ٹھیک رکھیں نا تاریخ کو تاریخ کو ٹھیک رکھیں جی حسن صاحب آپ نے بہت سخت لفظ بول دیا ہے ڈیڈی وہ بدلتا ہے جو جماعتیں بدلتا ہو حسن مرتضیٰ تو جوتا بدلتے ہوئے بھی سوچتا ہے کہ بدلنے یا نہیں بدلنا سر بٹو صاحب ڈیڈی کہتے تھے نا میں نے کہتا نا سر میں نے کہا نا امران ہاں نے کہا نا یہ تاریخ تاریخ یہ کیا کہتا ہے کہ ایوم ہان کو ڈیڈی بٹو صاحب نے کہا نا میں نے کہا نا میرے باپ نے کہا نا میرے دادے نے کہا نا میرے لیڈر نے کہا وہ بٹو صاحب نے کہا وہ آپ کے جو کسی سے انہوں نے کہا قائد عوام نے بات میں قائد عوام بن گئے تو اس نے میرا کیا قصور ہے یہ گھومت آپ ہمارے خاتے میں ڈالے تاریخ یہ کیکتوں کو نہ ڈسٹارٹ نہ کریں تاریخ کو ڈسٹارٹ نہ کیا کریں نا 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 آپ پیپلز پائیٹی جو لوٹے آج میں آپ پیپلز پائیٹی ٹکٹ کیوں نہیں تاریخ کو مسجل جائب نہیں آپ کی آواز کلیر نہیں آرہی دوبارہ بولیے حسن صاحب آپ کو اہم بات کر رہے ہیں لیکن آواز نہیں آرہی آپ بات ہے یہ دوبارہ کیجئے دوبارہ کیجئے دوبارہ سننا چاہ رہے ہیں تاریخی بات ہے تاریخی بات کریں جی جی بتائی میں عرض کر رہا ہوں جی کہ چیما تھا پیپلز پائیٹی میں رہے نہیں جی نہیں کبھی بھی نہیں سر خدا نحاسطہ کبھی بھی نہیں لا علی اللہ محمد رسول اللہ کبھی نہیں رہے سر سر میرے تینوں بیٹوں کی قسم میں کبھی نہیں رہا سر خدا کے لیے پلیز مجھے یہ گالی نہ دیں سر سر مجھے یہ گالی نہ دیں میرے تین بیٹے تینوں کی قسم سر میری بیعث ختم ہے جی میں چیما تھا آپ پیس بھی کر سکتا سر میرے تین بیٹے میں تینوں کی قسم کھا رہا ہوں آن اوٹ کھا رہا ہوں ٹھیک ٹھیک میرے بارے میں مجھے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تاریخ کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں میری عرض سن لینا میرے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں میں قسم بھی نہیں کھاتا اور میں سیاست میں مجھوٹا بدلتے وقت بھی سوچتا ہوں کہ بدلنے یا نہیں میں غریب آدمی ہوں میں بے زبان اور بے زمیر نہیں ہوں میں جو کہتا ہوں میں اس پہ کھڑا رہتا ہوں ہمارے بارے میں کیا خیال ہے سر ہمارے بارے میں کیا خیال ہے بتا لیں ذرا آپ کے بارے میں یہ ہے بتائیں ذرا کہ آپ کے بارے میں آپ کو اپنی بات بنوانے کے لیے قسم کھانی پڑتی ہے کیسے مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑتی بازی طرح فرق ہے آپ اور میرے میں نہیں آپ کسی سے پوچھ گوات نہیں ہے میں پیپل پارٹی میں کبھی نہیں رہا میں سٹوڈنٹ پالیٹکس میں ہوں میں دسویں کلاس سے ہوں دسویں کلاس کے بعد میں کبھی پیپل پارٹی میں ایک دن بھی نہیں رہا سر انیس سو اسی سے مارچ انیس سو اسی سے میں سیاست میں ہوں سٹوڈنٹ پالیٹکس میں میں پیپل پارٹی میں ایک گھنٹہ بھی نہیں رہا کبھی آپ کیا بات کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں سر غلط کر رہے ہیں بات آپ اور اتنا آج تو قسم کھا لیے آپ نے اتنا کانفیڈنس سے غلط بات کرنی ہے تاریخی حقیقت ہے کہ بٹو صاحب کہا کرتے تھے یوں صاحب کو ڈیڈی کہا کرتے تھے تو اگر مارش اللہ کی پیداوار ہیں تو آپ ہیں میں نہیں ہوں نہ امران حان ہے اگر مارش اللہ کی پیداوار ہیں تو آپ ہیں اگر مارش اللہ کی پیداوار ہیں تک ایمران خان کی جماعت میں ہیں اس سے بہتر کیا ہے میں جماعت اسلامی میں رہا ہوں پیپل پارٹی میں کبھی نہیں رہا س dial across تو жمہ اکڑتے ہیں تو میرا موقف ہے یہ میرا موقف ہے یہ میرا سوچ ہے میں پیپل پارٹی میں کبھی نہیں رہا تو آپ دونتا دار نہیں ہوں آپ کبھی جماعت اسلامی زمان چکتے ہیں سٹ وڑنڈ لائف میں وہاں تھا میں وہاں پہلنے کہوںری بات ہے اس کے بعد پی ٹی میں آگے سرا اس کے بعد پی ٹی میں آگے جماعتیں بدلنے پی ٹی میں آگے جماعتیں بدلنے پی ٹی میں آگے ست وڑنی لائف میں ہوا پہور ہوتے ہیں اور اس وقت پی ٹی تھی بھی نہیں جب میں میں تھی بھی نہیں پی ٹی applies بدنےоны جامعہی آپ کی بنی ہے ہم даже پی ٹی میں آگے توہ جس اور جماعت ہوگی ہے سر ہم حکومت میں نہیں ہوتے ہم آپ اسے دیکھ رہے ہیں پیچھلے سولہ سال سے بیس سال سے لیکن ایک بات ہوتا ہے ایک بات ہے چوری کا عزاب دینا تھا آپ ڈائریکٹ آگئے چوری علیمہ کا پرسنل اٹیک پہ آگیا سر ایک نکتے میں بات رکی لیا ہے بلاول صاحب کا اور حمزہ صاحب کا عزاب ہونے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ جناب آپ حکومت گرار ہیں بھائی آپ تو جیل جانے سے بجھے ہیں بھروڑ ہونے میں کامیاب ہو جائیں ناج میں فرار ہو جائیں گدے پہ بیٹھ کے بھاگ جائیں تو یہ بادری ہوگی آپ کی بھاگنے ہم نے دینا ہے بلاول کا بھی اتشاب ہونا پر حلیمہ کو نہیں چھوڑنا حلیمہ کا پر حساب ہونا ہے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہاں کس نے لکھا نہ ہونا چاہیے میں تو یہ نہیں کہوں گا بلاول کی کون ماضی محبت ہے سر میں تو کسی کا غلام نہیں ہوں میں تو یہ نہیں کہوں گا یہ کسی سیاست ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ حسن صاحب بہت شکریہ سیما صاحب بہت شکریہ بھٹی صاحب بہت شکریہ اور ڈاکٹر مزد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جو اپوزیشن ہے اس کے لحظے اور زیادہ تلخ ہوتے جائیں گے ایک ہی حالہ اس کا کہ حکومت بلیور کرنا شروع کر دے تو تب اپوزیشن جو ہے وہ بڑے حساب سے پھر اپنے پتے کھیلے گی اترائیز حکومت کو ٹاف ٹائم دینا شروع ہو جائے گا ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکل